عزیزی اپنی یوگا ایکسپرٹ ہمیرا خان صاحب کی موجودگی کا آج ہم اس انداز میں فائدہ اٹھائیں گے کہ بہت سارے لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے کیونکہ آج کل آپ نے ہر دوسرے تیسرے بندے کے موں سے سنا ہوگا کہ یار مجھے نہ اسحابی تناہو ہے میرے اسحاب کھچے رہتے ہیں یا دوسری بات یہ جملہ سننے کو ملتا ہے آپ اکثر بیشتر کہ یار بس نہ دل اداس اداس ہے میں خوش نہیں رہنڈا بلکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آج کل ہر شخص خوشی کی تلاش میں پریشان ہے خوش رہنے کے لیے پریشان ہے تو آج ہم یوگا کی روشنی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کریں گے ہمیرا خان صاحبہ کی مدد سے ہمیرا صاحبہ بتائیے گا کہ یہ جو اسحابی تناہو اسحابی کھچاؤ ہے اور خام خواہ خوشیوں سے دور رہنے والا معاملہ ہے اس میں یوگا ہماری کیا مدد کر سکتا میں تو یہ کہوں گی جنیس صاحب کہ یوگا ہی اس میں آپ کی مدد کر سکتا کیونکہ یوگا ہی ہے جس میں ہم ایسی ایکسرسائزز کرتے ہیں ایسی بریدنگ کرتے ہیں جو ہمیں یونیورس کے ساتھ کنیک کرتا ہے ہم نے اپنے لائف کو اتنا سٹریس فل کر لیا ہے کہ ہمیں ہر جگہ پر ہم خود سٹریس کو بڑھا رہے ہیں اگر ہم ایکسرسائز بھی کرتے ہیں تو وہ بھی سٹریس فل اگر ہم گھر سے باہر بھی جاتے ہیں تو وہ بھی سٹریس فل ٹرافک میں پھسے ہیں تب بھی ہم نے خود اپنے لائف کو لیکن میں معذرت چاہتا ہوں لیکن جب already concrete شکل میں آپ کی زندگی میں stresses موجود ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے روزانہ ببو جیسے بندے کے ساتھ شو کر رہے ہیں تو اس stress کو میں کیسے وائڈ کر سکتا ہوں ببو جیسے کی میری لاتھا ہے نہیں ابھی مزید پڑے گا کیا مدروا آپ مجھے کیا سمیتے جنہیں میں نے مجھے جیب تایا آج اے stress سے جیب تو اردو بولا نا سڑے ایتھے وائڈ دی کان پٹ گیاں تھے ای آپ کو مجھ سے کیا مسئلہ بتا تو دی ہے آپ نے آج ماشا اللہ بڑا افغانستان دی لڈور کا کوٹ پا ہے جنے سا تُسیہ نو مسئلہ ناندہ سو ایسے سٹریس چرین دے جتنا مرضی سٹریس تو ہوں لیکن میں یہ ایک بات بتا دوں جتنی دیر سب آپ کو شو دیکھتے ہوں گے سٹریس تو ختم ہو جاتا ہے اس کا بدلہ پر یوگا نہیں پھر ہمارا شو اچھا ہے تو آپ کے شو میں بھی تو یوگا کی بات ہی ہو رہی ہے جی نتائیے پلیز آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سٹریس ہے جہاں پہ اسے ختم نہیں کیا جا سکتا آپ کے سامنے جن مسائل کا آپ سامنا کر رہے ہیں تو یہی تو بات ہے جب آپ یوگا کرتے ہیں جب آپ اس میں چار سے پانچ ایسی مومنٹ میں آپ کو بتاؤں گی اسابی طرحوں کے لئے اور صرف دو بریدنگ ایسی بتاؤں گی جب آپ وہ کریں گے تو آپ ہر جگہ جہاں جائیں گے مسکرائٹے ہی مسکرائٹے آپ کو نظر آئیں گی ہستے ہوئے جائیں ایکچلی ہوتا کیا ہے سٹریس لیول جو ہے نا ایک ہارمون ہے ہمارا کارٹیسول جب وہ بڑھا ہوتا ہے نا تو سٹریس بڑھ جاتا ہے لیکن ہمارے برین جو ایسے کیمیکل ریلیس کرتا ہے جیسے ڈوپا مین سیرٹونین جی سیرٹونین اینڈورفین آکسٹوسین یہ سارے ہیپی ہارمونز ہیں جیسے ہی آپ یوگا شروع کرتے ہیں اس کے دس منٹ کے بعد ہیپی ہارمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ کلاس میں جو بھی لوگ آتے ہیں یہ ہارمونز کسی شیشی میں نہیں ملتے ہیں چمچا چمچا لے لے یہی تو بتا رہی ہو آپ کو شیشی آپ کو دینے لگی ہوں اچھا زبردست یہ ہے تب آپ کی اپنی پاکٹ میں آپ خاتون ہیں ورنہ میں آپ سے ضرور کہتا ہے کہ وہ مردوں کی طرح بس میں چڑھ کے بیچے شیشی کیسے کہتے ہو تم تو کہتے رہو بتاو نا اچھا شروع انگلہ کسی نمتی میں قریب داری ہے چاہتے میں یہ چلا دو ماوی لاؤں گا لو میرا ویر میرے پرادی بس پر یہ چال کے سلو میرے گر دیڑا بنا کرنا کہ میں چل دردنے لاؤں گا اور بس پر روز ہیں کو تو میرا یہ شیشی استعمال کرو ویر پہ ویر پہ ویر پہ ویر پہ ٹک ہے پھر میں آرہے دس دو آریہیں پہ کرنے دیکھ یا سب آٹے پتھے کچھانے دیرہ اسی کوئی گلی میرے آپ نے کچھ درہ دیرہ ایک درہ ہیں دیڑا سوئیان دیرہ ستر اندونہ ترہ اندونہ تبیہاق کے سا را دن کام کردیرہ لیکن دوست فرمائے دوست فرمائے دوست بائے آرہی ہمیں کچاب ہے آرہی ہاں جی انہاں نے باسے شیشی وجہن جڑے ساری باس رہنگ نے کہا صرف دوسوں ریابر نے باسے نیارے چھوٹا نے پچھے بے کندہ چکر دی اچھا ٹھیکو انہاں نے سارے آہو پہدا جیت اسی کو ملتاہ نہیں ساری باسے چڑھ گر اے تو سا آپنا جایز نیمبر دیو نا دوای بھام نہ دیو اسا ہوں میں اکروا دیس ہوں ہاں یہ باسٹے چڑھے نا تے کھارے جالی سوالی جیڑی ہو کھانے وال جا کے اتر نہیں اور یہ باسٹے چڑھے گیا کلینر نے کہا آپ ادھر ہی رہے ہیں میں آپ کے پیسے پکڑتا ہوں بہت چون ساپکار رہا گیا ہے ٹکٹھے یوگا دے جی بتائیں اب بتانا باقی ہے اب بھی لابتا تھیرپی دو ہوگی نا میں نے آج آفنہ تھیرپی کے بارے پر بتانا تھا بھی اس کے بعد لیکن وہ تو ہو گئی یہ تو اسی آرہ فالے دی باسٹے چڑھ گیا تھا بہتا بکرے کتے سارا کچھ انداز باسٹے ہیں وہ جانورہ نے بھی ویکھڑا پڑھنے جیسے کہ اب اتنی سرین کے لافٹر کے بات تو مجھے تھوڑی دیر لگے گی نورمال ہوتے ہیں ایک چلی جب سٹریس لیول بڑا ہوتا نا کارٹیسول بلڈ میں بڑھ جاتا ہے تو ہمارے جتنے بھی نیگیٹیو تھوٹس ہوتی ہیں وہ کہاں ڈپوزٹ ہوتی ہیں یہ ہمارے شولڈر سروائیکل ایریا میں جب بھی آپ دیکھیں آپ کو سٹریس ہوگا نا تو یہ آپ کے نیک میں شولڈرز میں بہت بھاری ہو جائیں گے جیسے آپ بلکل سٹیف ہو جاتے ہیں یا پھر ہمارے پیٹ کی طرف ہوتا ہے کہ پیٹ میں بلوٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو میں جو آپ کو پان سے چھے ایکسسائزز بتاؤں گی بہت لائٹ مووز ہیں جو صرف ایک ایک منٹ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے ایوری سنگل ڈی اگر آپ یہ کرنا شروع کر دے ایک ہفتے میں ہی آپ دیکھیں گا آپ کا موڈ کتنا اچھا رہنا شروع ہو جائے گا کیونکہ انرجی کی چینلز ہیں نا ہماری تری لیئرز ہوتی ہے منٹل باڈی، انرجی باڈی اور یہ فیزیکل باڈی اور اسی طرح فائف کوشہ ہوتے ہیں فائف کوشہ ہوتے ہیں انمایا کوشہ جسے کہتے ہیں نا یہ ہماری جو فیزیکل باڈی آپ کو نظر آ رہی ہے اسے کہتے ہیں انمایا کوشہ اس کے بعد ہے اپرانہ یامہ کوشہ جسے ہماری بریتھ کے ساتھ جو ہم کنیکٹڈ ہے اس کے ساتھ یونیورس کے ساتھ اسی طرح منمایا کوشہ ہوتا ہے اگر میں یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے تو آپ کو ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتی لیکن صرف آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے ہم یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنی باڈی کو کس طرح سے اپنے انرجی کے چینلز کو کھول سکتے ہیں یہ کوئی ایسی ہے میں وربلی باتیں یہاں پہ آ کے نہیں کرتی کہ میں بیس سال سے جو کروا رہی ہوں جو لوگ مجھے فیڈبیک دیتے ہیں جو میری کلاس میں جب آتے ہیں کتنا ہی سٹریس کیوں نہ ہوں ہستے ہستے اس طرح جاتے ہیں کہ لوڈ پورٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہمارا سٹریس بلکل ختم ہو گیا ایک تو پوزیٹیوٹی پوزیٹیو ٹھنکنگ جو شخص آپ کو کروا رہے ہیں اگر وہ بھی اپنی پوزیٹیو وائیبز آپ کو جب منتھ اینڈ پہ آ کے آپ کی کوئی سٹوڈنٹ آپ کو کہتی ہے جی کہ میرے پیس پیسے نہیں ہیں فیس کے تو بھی آپ بھی اسی طرح ہستی ہیں جی بلکل ہمیں سب سے پہلے یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سب کے ساتھ پیسے ماف کر دینے پھر تو میں ضرور ہوں گا فائیو ایکسسائزز آپ کو بتا رہی ہوں جو صرف ایک منٹ کیا ہے جو آپ صبح بھی کر سکتے ہیں یا اگر رات کو سونے سے پہلے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے لمبی گیری سانس لے کے اپنے شولڈر کو موف کرنا ہے یہ میں آپ کو جب بتا رہی ہوں آپ کے انرجی کے چینلز کھلیں گے آپ کا بلڈ سرکولیشن بڑھے گا یہاں سے آپ کا نرویس سسٹم یہاں سے آپ کا برین یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے شولڈر کو کان کے ساتھ لگا اچھا یومن گلائی میں جی پہلے آپ نے کلوک وائز اوکے ٹین ٹو ٹو ٹینٹی کرنے ہیں سرکل اس کے بعد ایسے اینٹی کلوک وائز آپ کو اتنا اچھا فیل کریں گے آپ اس سے یہ دیکھیں لیکن یاد رکھیں ہمیشہ بریدنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایسے اپنی نیک پہار اور بریدنگ کے حصول یہ ہے کہ ناک سے انہیل کرنا ہے مو سے نکال دیورنگ ایکسسائز یہ یاد رکھیں دیورنگ ایکسسائز یہ سہول ہے کہ آپ نے ناک سے انہیل کرنا ہے ماؤت سے انہیل کرنا ہے لیکن جو سارا دن میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فور کاؤنٹ کرتے ہوئے انہیل کریں اور فور کاؤنٹ کرتے ہوئے وہ آپ نے ناک سے ہی لینا اور ناک سے ہی نکالنا ہے اب یہ دیکھیں دوسری ایکسائز یہ نیک کی موبیلٹی ہے آپ کی کیا کرنا ہے آپ نے اس طرح سے چیسٹ کے اوپر ہاتھ تک لیں گے لے کے اوپر پیچھے اپنے نیک کو لے کے جائیں اب جب واپس لائیں گے تو آپ نے اپنے نیک کو گراہ نہیں دینا یہ دیکھیں ایسے پیچھے لے کے جائیں جب واپس لے کے آنے تو اس کو چھن کو پیچھے لے جائیں ذ یہ بھی 10 to 20 آپ نے ایسے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سائٹ پر دیکھنے ہی کوشش کرنی ہے جتنا زیادہ آپ سائٹ پر موف کریں اتنا سائٹ پر موف کریں کہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل فیل کریں آئی سائٹ کو بھی ساتھ اپنے آئی بال کو بھی ساتھ وکی پر نظر پڑھے گی تو مزید انکمفرٹیبل فیل کرے گی اسی طرح سے دوسری سائٹ نیک موومنٹ ہے آپ کبھی نوٹ کریں اپنی زندگی میں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے جسم کے جتنے آزائیں ان کو پوری طرح موف کیے آپ کو ہفتے کیا مہینے گزر جاتے ہیں آپ نے یہ اپنی نیک جو ہے یہ ابھی موف کر رہی ہے اس کو موف کیے ہوئے کئی ہفتے گزر گئے ہوں گے پوری طرح آپ نے اپنی نیک موف نہیں کی ہوگی چاروں طرف اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سائٹ پر لے کے آنا ہے آپ سائٹ پر لے کے آئیں تو آپ بالکل ایسے گرا دیں گے ایسے نہیں کرنا اس پر کانسٹریٹ نہیں کرنا اس کان پر کانسٹریٹ کرنا ہے کہ میں نے کان کو اوپر لے کے جانا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ کان کو اوپر لے کے جائیں کان کو اوپر لے کے جائیں اس کان کو اوپر لے کے جائیں جب آپ اوپر لے کے جائیں گے تو اس ایریا میں دیکھیں آپ کو کتنا اچھا سٹریچ آئے گا ہاتھ خود بھی جھکنا ہے یا صرف نیک نہیں نہیں اپنے اس کان کو آپ نے اوپر کی طرف لے کے جانا ہے تو آہستہ ہستہ خود بہ خود ہی آپ اس طرف آپ کے سٹریچ بڑھتا جائے گا پھر اسی طرح سے اس کان کو اوپر کی طرف کھینج آپ نے کان کو اوپر کھینجنا ہے آپ کے یہاں سٹریچ آئے گا بہت زیادہ پھر اس کے بعد لمبی گیری سانس لے کے آپ نے ہاف سرکل بنانا ہے ہاف سرکل پورا سرکل آپ سے نہ بنے گا اور نہیں آپ پروپر ہاف سرکل اسی طرح سے ہاف سرکل یہ آپ کے پورے یہاں سے آپ کے مسئل آپ فیل کریں گے اتنا آپ اچھا فیل کریں گے آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ کتنا آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی بڑھ گیا آپ کے چینلز جو ہیں وہ کھل گئے ہیں اس کے بعد آپ نے سائیڈ ٹو سائیڈ آگے اور پیچھے اپنی چین کو نکالنا ہے آگے اور پیچھے اب جتنا آپ کوشش کریں جتنی زیادہ آگے نکالیں گے ان ساری جتنی بھی میرے مومنٹس کی ہیں فائیو منٹس بھی نہیں لگے اگر آپ فائیو ٹائم کریں اس کے بعد ٹین اور اس طرح سے آپ اس کو بڑھاتے رہیں ریپیٹیشن کو تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ آپ بریدنگ کی ایکسسائزز کریں